السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش رہیں آباد رہیں صدا سلامت رہیں انہی دعاوں کے ساتھ آج کے اس چھوٹی سے بھی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں سرگودہ سے خوشاب کی طرف خوشاب کی طرف جاتے ہوئے جو گاؤں دیہات شہر آئیں گے وہ بھی آپ کو ان کے مناظر بھی دکھائیں گے اور خوشاب شہر کی ہسٹری بھی بتائی جائے گی یہ جو آپ مین روڈ دیکھ رہے ہیں یہ سرگودہ سے ہوتا ہوا جال چکیاں جال چکیاں سے آگے یہ دھریمہ کی طرف جا رہا ہے اور یہ ایسے ہی شہروں کو کراس کرتا ہوا شاپر شاپر شہر پھر یہ خوشاب کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے خوشاب سے ہوتا ہوا آگے یہ میاں والی کی طرف عیسہ خیل ادھر یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا اور کئی شہروں کی طرف یہ راستہ یہاں سے نکلتا ہے یار آئی تک اس جگہ کی مجھے سمجھ نہیں آئی جب بھی یہاں سے ہم گزرتے ہیں تو یہ جو راستہ ہے اسی طرح خراب ہی ملتا ہے یہ ایک پھاٹک ایریا ہے یہاں سے ٹرین گزرتی ہے اور یہ ٹرین لاہور سے میاں والی کی طرف اور میاں والی سے لاہور کی طرف یہی سے گزر کر جاتی ہے اچھا گرمیوں کی سیزن میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو راستے میں اس طرح کے خیمیں نظر آئیں گے ان خیموں میں اندر جب آپ جائیں گے تو یہاں پر شربت وغیرہ بنایا جا رہا ہے اچھا جب یہ کوئی خیمہ دیکھا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر جو جھنڈے لگائے گئے ہیں یہ جھنڈوں سے ایسے لگتا ہے کہ کئی ممالک کے لوگ یہاں پر آ کر شربت پیتے ہیں میں نے کذافیہ اسٹیڈیم کا سفر کیا کذافیہ اسٹیڈیم گیا تو میں نے وہاں پر جو جھنڈے دیکھے وہاں پر بھی اتنے جھنڈے نہیں لگے ہوئے تھے جتنے جھنڈے یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی دربار ہے لیکن جب اندر جا کر دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے یہاں پر تو شربت چل رہا ہے اچھا اسی روڈ پر جب آپ آگے آئیں گے شاہ پر سے پہلے یہاں پر ایک شگر مل دکھائی دے گی یہاں پر جب یہ شگر وغیرہ کا سیزن ہوتا ہے گنے وغیرہ بہت زیادہ یہاں پر ٹریفک جام ہوتی ہے یہاں پر گنوں کی ٹرالیاں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور یہاں پر کافی ٹریفک جام ہو جاتی ہے اسی روڈ پر دو شاہ پر آئیں گے دو شاہ پر ہے ایک شاہ پر ہے اور ایک شاہ پر شہر ہے اس کے آگے پھر خوشاب کا ایریا شروع ہو جاتا ہے خوشاب دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر آباد صوبہ پنجاب کا ایک پرانا اور تاریخی شہر ہے اور اس شہر کی تاریخ ہڑپا سے بھی پرانی ہے خوشاب فارسی کے دو الفاظ خوش اور آب کا مجموعہ ہے جس کا معنی ہے خوش یعنی تسکین خوشی اور آب کا معنی ہے پانی یہاں پر پانچ ہزار سال پرانی بستیاں ابھی بھی آباد ہیں یہاں سے بڑے بڑے بادشاہوں کا گزر ہوا جس بادشاہ نے یہاں سے پانی پیا تو اس بادشاہ نے اس شیری پن پانی کی تعریف کی خاص طور پر امیر تیمور محمود غزنمی بابر اور شیر شاہ سوری نے اس پانی کی تعریف کی اور شیر شاہ سوری کے حوالے سے منصوب روایت کافی مستند اور مضبوط سمجھی جاتی ہے کہ جب اس مشہور مسلم فاتح کا اس علاقے سے گزر ہوا اور پڑھاؤ کے دوران جب اس نے دریائے جہلم کا پانی پیا تو بے اختیار کہ اٹھا خوش آب اور یوں یہ الفاظ زبان زدہ عام ہو کر اس علاقے کو ایک خوبصورت نام دے دیا گیا اور آج بھی لوگ اس شہر کو خوش آب کے نام سے جانتے ہیں تو اس وقت ہم پہنچائے ہیں دریائے جہلم کے پل کے اوپر یہ جو آپ میرے ساتھ ایک پل دیکھ رہے ہیں یہ نیا پل یہاں پر تعمیر کیا جا رہا ہے یہاں پر میرے دائیں جانب ایک پل ہے وہ ہے لوہے کا کہ اس پل سے پہلے وہ پل استعمال کیا جاتا تھا وہیں سے پرین بھی گزرتی تھی وہیں سے گاڑیوں کا گزر ہوتا تھا پھر یہ والا پل بنا اور اب اس کے ساتھ ایک اور بھی پل تعمیر کیا جا رہا ہے جب دریائے جہلم کا یہ پل کا راس کیا جائے تو یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے دریائے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی یہاں پر فصلیں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گندم کی فصل بھی تیار ہو چکی ہے بعض جنگوں پر کٹائی جاری ہے یہ روڈ آپ نے دیکھا یہ سنگل روڈ تھا یہاں پر بہت سے حادثات بھی ہوتے تھے لیکن اب یہاں پر اس روڈ کو ڈبل کیا جا رہا ہے یہ آپ میری دوسری جانب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس روڈ کو بھی تعمیر کیا جا رہا ہے تو اس وقت ہم خوشاب شہر میں داخل ہو چکے ہیں یہ ہے خوشاب شہر خوشاب شہر کی مشہور سوغات ڈھوڈا ہے یہاں کا مشہور ڈھوڈا ہے جب آپ یہاں پر آئیں تو ایک بار ڈھوڈا ضرور چک کریں دیسی گھی سے تیار کیا جاتا ہے لیکن آپ نے جو پرانی دکان ہو جو ایک نمبر جس کے پاس ڈھوڈا ہو اس کے پاس جانا ہے یہاں پر کئی دکانیں ایسی ہیں جہاں پر دو نمبر آپ کو ڈھوڈا ملے گا لیکن اس دو نمبر دکان پر نہیں جانا ایک نمبر دکان پر جانا ہے پھر آپ کو ایک نمبر ڈھوڈا ملے گا جب وہ ڈھوڈا آپ کھائیں گے تو آپ ضرور یاد کریں گے اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں راج پوتان دی ہٹی حاجی عارف ڈھوڈا ہاؤس اس طرح کی کافی شوپیں آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گی اور اس کے پیچھے یہ خوشاب کا لاری اڈا ہے اور اس کے سامنے جال چکیاں کی برانچ بھی نظر آ رہی ہے یہ ہے جال چکیاں کی مشہور دال آج کی ویڈیو میں اتنی لمبی بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن اتنے خوبصورت یہاں پر نظارے تھے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اور لمبی ویڈیو بناوں یہ خوشاب شہر کے ساتھ ساتھ گاؤں ہیں دیہات ہیں جو کہ کئی سالوں سے آباد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دریائے جہلم کا بڑا خوبصورت نظارہ ہے تو میں ابھی آپ کو دریائے جہلم کی طرف لے کر چلتا ہوں اور وہ دریائے کے مناظر بھی آپ کو اپنے کیمرے میں دکھاتا ہوں یہاں سے ہم نیچے دریائے کی طرف چلتے ہیں تو یہ جب یہاں سے میں نیچے اترنے لگا تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے لیکن یہاں پر پہاڑ نہیں ہے پہاڑ بہت دور دور ہیں اور یہ ہے جی دریائے جہلم یہ دریائے جہلم کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں میں بالکل دریائے جہلم کے پانی کے پاس کھڑا ہوں تو یہی پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ